بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں آج میں آپ کو سکھاؤں گی کہ آپ نے یوگ فراہ کو کس طریقے سے کٹنگ کرنا ہے بہت سوائنے مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے اگر ینگ گلز کے لئے یوگ بنانا ہے تو اس کی ہم نے لنٹھ کتنی رکھنی ہے بیبی کے لئے بنانا ہے تو اس کی کتنی رکھنی ہے تو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آپ نے یوگ فراہ کو آسان طریقے سے کیسے کٹنگ کرنا ہے اگر آپ نے تقریباً پانس سے چھ سال تک کی بچی کے لیے آپ یوگ فراغ بنا رہی ہیں تو آپ نے اس کی لینٹ چھے انچ رکھنی ہے اگر آپ دس سے بارہ سال کی بچی کے لیے بنا رہی ہیں تو اس کی لینٹ آپ نے آٹھ انچ رکھنی ہے اگر آپ ینگلز کے لیے بنا رہی ہیں تو پھر آپ نے دس انچ رکھنی ہے تیرہ میں نے اس کا گیارہ انچ رکھا ہے اور اس کے بعد اڑھائی ڈھائی انچ میں نے دونوں سائٹ سے اس کو ایکسٹرا رکھنا ہے کیونکہ یہ ہمارا جو شولڈر ہے یہ گرا ہوا بنے گا یوگ جو ہیں وہ ایسے ہی بنتے ہیں اور یہ میں تقریباً دس سے بارہ سال تک کی بچے کا یوگ کٹنگ کر رہی ہوں لیندھ اس کی تقریباً آٹھ ہنچ ہے تیار آپ نے آٹھ رکھنی ہے اس کے بعد اب ہم اس کو کٹنگ کرتے ہیں دیکھیں میں نے اس کوپ امائش کیا ہے تقریباً آٹھ ہنچ پر ایک نشان لگایا تو آپ نے تمام پوائنٹس جو ہے وہ آٹھ آٹھ ہنچ کے لینے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے آپ نے یہ جو میں آپ کو آج کٹنگ سکھا رہی ہوں آپ نے اس کو ایسے ہی راؤنڈ شیپ میں کٹنگ کرنا ہے اکثر جو ہے وہ سیدھا کپڑا لیتی ہیں اور گلائی جو ہے وہ بنا لیتی ہیں یوگ کی لیکن پھر ان میں لچک نہیں ہوتی تو وہ تھوڑا کھچاؤ بنتا ہے فراک میں تو جو میں آپ کو سکھا رہی ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو رکھنا ہے کیسے اس کی کپڑے کی سیٹنگ کرنی ہے اور پھر کس طریقے سے اس کو کٹ کرنا ہے آپ یہ دیکھیں میری جو یوگ کی کٹنگ ہوئی ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے میں نے کی ہے اس کے بعد میں یہاں سے یہاں سے میں ہاف انچ لے رہی ہوں اور یہ اڑھا انچ پر ایک نشان لگایا ہے اب میں یہاں سے اپنے گلے کی کٹنگ جو ہے وہ کر رہی ہوں فرنٹ اور بیک دونوں کی ایک سائٹ سے کی ہے اب میں اس کے تین پارٹس بناؤں گی ایک پارٹ ہمارا جو ہے وہ بازو میں جائے گا اور دو جو ہیں وہ ہمارے فراک میں جائیں گے جہاں پر ہم نے چون ڈالنی ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے کٹ لگانے یہاں پر میں ایک حصے پر اب کٹ لگا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ حوالہ جو ہمارا حصہ ہے یہ بازو میں جائے گا اس کے ساتھ ہی میں ایک کٹ اور لگا رہی ہوں تھوڑا سا میں نے اس کو ایکسٹرا رکھا ہے اب یہ دیکھیں اب اب چونکہ میں نے اس کو فرنٹ سے اس کو میں نے بین پٹی والا گلہ جو ہے میں نے تیار کرنا ہے تو میں اس کو فرنٹ والا جو میرا پیس ہے اس کے میں ایسے درمیان سے اس کو کٹ لگا رہی ہوں پھر ہم اپنی بین پٹی جو ہے وہ تیار کریں گے اس کے بعد یہ دیکھیں کٹنگ ہماری ہو چکی ہے اب فرنٹ کا جو میرا گلہ ہے اس کو میں کٹنگ کرنے لگی ہوں اڑھا انچ میں نے اس کی چوڑائی رکھنی ہے اور اڑھا انچ ہی تقریبا ہماری لینڈ ہے اب یہ دیکھیں کٹنگ جو ہے وہ گلے کی فرنٹ کی ہو چکی ہے اب یہ ہمارا یوگ جو ہے وہ کٹ ہے یہ تقریبا جو میں بنا رہی ہوں یہ اڑھائی میٹر میں نے کپڑا لی ہے جس میں یہ دس سے بارہ سال تک کی بچی کا جو یوگ فراغ ہے وہ میں نے کٹنگ کرنے اگر آپ نے ینگلز کے لیے بنانا ہے تو پھر ساڑھے تین انچ کپڑا اس میں لگے گا ٹھیک ہے اور جتنا کپڑے کا عرض ہوتا ہے میں نے تقریبا اس کو سارا ہی رکھا ہے جتنے زیادہ گھیر آپ کے ہوں گے تو آپ کا یہ جو یوگ فراغ ہے اتنا ہی چبلہ سٹائل میں اچھا لگے گا اس کے بعد اس طریقے سے میں نے اس کو لیا ہے بیس انچ تقریبا اس کی لیند ہے جو میں نے یہ نیچے والا حصہ جو ہے گھگری کے لیے میں نے اس کو لیا ہے اس کے بعد یہ میں نے بازو ہے بازو تھوڑے میرے میں نے جوڑ جو ہیں وہ پہلے ہی لگا لی ہیں کیونکہ میرا جو کپڑا تھا وہ تھوڑا کم تھا تو گھیر میں نے کھلے رکھے ہیں لیکن بازو کو میں نے تھوڑا جوڑ لگا کر سٹ کیا ہے اس کے بعد بازو کی لیند تقریبا میں نے چودہ انچ تک لی ہے جب بھی آپ نے یوگ فراغ کو کٹنگ کرنا ہے تو آپ نے اس کو جیسے میں نے اس کو کپڑے کی سٹنگ کی ہے سٹارٹ سے ایسے ہی آپ نے بھی اس کو رکھنا ہے سیدھا کپڑا لے کر آپ نے اس کی گلائی جو ہے وہ کٹنگ نہیں کرنی کیونکہ جب ہم یوگ فراغ کٹنگ کرتے ہیں تو اگر آپ گلائی میں اس کو بنائیں گی سادہ طریقے کے ساتھ تو پھر آپ کے جھول جو ہیں وہ بنیں گے اور اگر آپ ایسے اس کو راؤنڈ شیپ میں کٹنگ کریں گی جیسے میں نے اس کو رکھے کیا ہے تو پھر آپ کی جو یوگ فراغ ہے اس کی شیپ اچھے بنے گی ساڑھے تین انچ پر میں نے ایک نشان لگایا جہاں سے میں نے اپنے آرم ہول کو کٹ کرنا ہے اس کے بعد 6 انچ پر میں نے ایک نشان لگایا اور ہلکی سی میں نے نیچے سے اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ جو میرا فیبرک ہے یہ چکن فیبرک ہے اور آپ اسے کسی بھی کپڑے پر بنا سکتی ہیں اگر آپ نے اس کو لون پر لیلن پر بنانا ہے تو اس کے لیے آپ نے اس کے گھیر کو تھوڑا کم بھی کر سکتی ہیں اب اس طریقے سے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آپ نے اس کے بازو کو کیسے جوڑنا ہے ایسے ہم اس کے بازو کی جو ہے اب اڑھائی انچ پر میں نے ایک نشان لگایا یہ جو میری گلائی بنی ہوئی ہے یوگ کی ٹھیک ہے اور اڑھائی انچ پر ہی ہم نے یہاں پر نشان لگانا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے اس کی گلائی بنانی ہے ٹھیک ہے نیچے والے پیس کو جب کٹ کرنا ہے تو جب ہم اپنے یوگ کو تیار کریں گے تو یہ بالکل سیٹ آئے گا تو اس طریقے سے میں آپ کو یہ دیکھیں میں نے اس کو کٹنگ کیا اب ہم اپنے یوگ کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے یہ دیکھیں اب میں نے اس کو اوپن جو ہے وہ کرنا ہے تو اس کے لیے میں اس کو دو پیس جو ہے وہ میں نے سینٹر سے اس کے بنا لی ہے اگر آپ اس کو اوپن نہیں کرنا چاہتی تو نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے بھی آپ کا یہ جو فراغ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اب میں اس کے آرم ہول کو جوڑ رہی ہوں یہ چار پیسز جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں تو دو فرنٹ کے لیے اور دو بیک کے لیے ٹھیک ہے آپ نے اس حصے میں اتنی چون ڈالنی ہے ہاتھ سے کس کہا کہ میں اس میں چون ڈالوں گی آپ نے اس حصے کو اتنا تیار کرنا ہے چون ڈال کر کہ آپ کا یوگ جو ہے وہ بالکل سٹنگ میں آئے ٹھیک ہے تو وہ یوگ میں نے جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر لی ہے اس کے بعد میں سینٹر میں یہ پٹی لگا رہی ہوں اور اس طریقے سے اس پٹی کو میں نے فرنٹ سائٹ پر لے کر آنا ہے پھر میں اس کو کاج بٹن جو ہے وہ بنو ہوں گی اور بین جو ہے وہ میں نے اپنی بہت ساری ویڈیو میں آپ کو سکھائی ہوئی ہے تو دیکھیں یہ جو میں نے اوپن کیا ہے دونوں سائٹ سے اسی طرح میں نے اس کو کور کر دیا سیمپل پٹی کے ساتھ ہی ٹھیک ہے اگر آپ نے چھے پی اکرم کی بنانی ہے تو وہ بھی آپ تیار کر سکتی ہیں اس کے بعد میں نے یہ جو بازو بنائے ہیں ہلکے ہلکے میں نے بازو میں چون ڈالیں ہیں اولٹی سائٹ سے میں نے یہ پٹی جو ہے وہ ڈبل فولڈ کر کے لگائی ہے اور سیدھی سائٹ پیس کو میں نے پڑھ دیا آپ نے ہمیشہ جب بھی یہ والے فراکس لائے کرنے ہیں تو ان کے بازو بھی ایسے ہلکے ہلکے چون والے ہی بنانے ہیں اس کی لکت جو ہے وہ اچھے بنتی ہے نیچے گھیر پر میں لیس بناوں گی اب جتنے آپ نے فٹنگ رکھنی ہے اس کے حساب سے آپ نے فٹنگ جو ہے وہ لگانی ہے ویسے یہ جب لست ٹائل ہوتے ہیں یو فراک جو ہے تو ایک ایک پاؤں کی سلائی بھی ٹھیک لگتی ہے اس کے بعد میں لیس لگا رہی ہوں یہ میں نے لیس کی سلائی جو ہے وہ میں نے کم لی ہے کیونکہ اس کے نیچے میں نے پٹی لگانی ہے اس پٹی کو میں نے الگ سے پہلے کپڑے فراپ نے یو فراک کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کی ہے اس کے بعد میں اس کو اندر والے سائٹ پر فولڈ کروں گی جیسے ریڈی میٹ سٹائل میں جو پٹی جو ہے وہ لگتی ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے اس پٹی کو کیسے لگایا بہت ہی سفائی کے ساتھ یہ پٹی جو ہے وہ تیار ہوئی ہے اب آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ کتنی اچھی جو ہے وہ اس کی لک بنی ہے تو آپ نے اگر کوئی بھی فراک سلائی کرنے چاہے سمپل ہی کر رہی ہے تو آپ نے ایسے لیس لگانی ہے اور ایسے ہی پٹی جو ہے اندر کی طرف فولڈ کرنی ہے تو فائنل لک دیکھیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے اور اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی آسان بہت ہی سمپل ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تھانکس فور واشنگ